سلام علیکم سی ایس ایس پی ایم ایس اور کمپیٹیٹیو ایزام کی اسلامیت کی لیکچر سیریز کے اندر آج جو ہم ٹوپک ڈسکس کریں گے فتح مکہ اس کے اندر ہم مکمل واقعے کو بھی ڈسکس کریں گے اور ہر قسم کے امپورٹنٹ ایم سی گیوز کو بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو دیکھیں اس وقت جو دور میں ان ریاستے تھی ایک کے اندر مسلمان تھے وہ مدینہ کی ریاست تھی اور ایک کے اندر جو کفار رہتے تھے جو قریش کے کفار تھے وہ مکہ کی ریاست تھی اور مسلمان اور کفار کے درمیان جو جنگیں ہو چکی تھی ان میں بدر تھا اہد اور جو احضاب تھی بدر اہد اور احضاب تھی بدر دو ہجری کو لڑی گئی تھی گزوہ اہد تین ہجری کو اور گزوہ احضاب جو تھی وہ پانچ ہجری کو لڑی جا چکی تھی اب ہوا یوں کہ جو ان کے درمیان جو ہے وہ ہدیبیہ کے مقام پر سلا ہو چکی تھی اور چھے ہجری کو ان کے درمیان سلا ہوئی اور اس ہدیبیہ کے مقام پر یہ بھی تیہ ہوا کہ عرب کے جو قبائل ان کے ساتھ مل کر جنگیں گزارنا چاہے وہ گزار سکتے ہیں ہوا یوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جس قبیلے نے جو ہے وہ تعلق قائم کیا وہ تھا بنو خزا کا قبیلہ اور کفار کی طرح سے جو قبیلہ کفار کو جوائن کر گیا وہ بنو بکر تھا لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آفسی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی آفسی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اور آٹھ ہجری کو آٹھ ہجری کو بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے درمیان بنو بکر اور بنو خزا کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی تو بنو بکر نے کیا کیا بنو خزا پر حملہ کر دیا رات کی طریقی میں اور جب بنو خزا نے مکہ کے اندر پناہ لی کعبہ کے اندر پناہ لی تو بنو بکر نے جو بنو خزا کے لوگوں کو مکہ کے اندر کعبے کے اندر بھی قتل کر دیا اس طرح جو ہے کفار والوں نے بنو بکر کی جو حمایت کی لیکن جو ہے بنو خزا کا ایک کافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور آ کر انہوں نے گزارش کی کہ کفار والے جو ہیں وہ بنو بکر کا ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے کعبہ کے اندر بھی خون کو بہا دیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو تین شرائط کے ساتھ جو ہے وہ کفار کی طرف روانہ کیا حضرت حمزہ کو تین شرائط کے ساتھ کفار کی طرف روانہ کیا کہ وہ بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دیں اور خون بہا ادا کریں یا پھر جو حدیبیہ تھا حدیبیہ کے درمیان ان کے درمیان جو معاملہ تیہ پائے تھے یا اس معایدے کو توڑ دیں تو کفار نے کیا کیا جو حدیبیہ کا معایدہ تھا اسے ختم کر دیا جلد بازی میں لیکن جب بعد میں انہیں ہوش آیا کہ ہم نے یہ زیادتی کر لی ہے تو انہوں نے پھر ابو صفیان کو مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ حدیبیہ کے معایدے کے ساتھ چلا جائے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اس طرح جو مسلمان تھے اب وہ کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل آئے کیونکہ حدیبیہ کا جو معایدہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا دس ہزار مسلمان جو ہے وہ آئے اور انہوں نے مرادز زہران کے قریب جو ہے وہ پراؤ ڈالا ادھر سے جو کفار کی طرف سے حضر وزور کے چچا جو تھے حضرت عباس جنہوں نے جو احضاب تھا واقعہ اس کے اندر بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی وہ ہجرت کر کے ادھر مدینہ میں آ رہے تھے تو انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جوائن کیا اور کفار نے ابو صفیان ابو صفیان اور بدیل بن ورکہ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حکیم بن جزام تھے انہیں اس لشکر کو وزٹ کرنے کے لیے معاینہ کرنے کے لیے بھیجا تو لوگوں نے ابو صفیان کو پکڑ دیا ابو صفیان کو جب پکڑ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت لی تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ ابو صفیان کو جو پہار کی چوٹی پر لے کر جائے اور اسے جو مسلمان آئے ہیں لڑنے کے لیے اس کا وزیٹ کروائے تو اس نے جب یہ دیکھا کہ دس ہزار کا لشکر ہے اور مسلمانوں کا مقابلہ کفار جو ہے نہیں کر سکتے تو اس طرح وہ مکہ والوں کے پاس گیا اور مکہ والوں کے پاس جا کر کہا کہ مسلمان اتنی بڑی تداد بھی ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے اعلان کیا جو اپنے گھڑوں کا دروازہ بند کرتے ہیں اس طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے چار حصے کیے اور ایک حصہ جو تھا اس کی جو قیادت کر رہا تھا وہ خالد بن ولید تھا خالد بن وریر ایک حصے کی قیادت کر رہا تھا جو کفار کی طرف سے لوگ لڑنے کے لیے آئے تو خالد بن ولید نے ان پر اٹیک کیا اور وہ تیرہ لاشے چھوڑ کر بھاگ گئے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے سرک روح ہو کر وہ داخل ہوئے اور کعبہ کے اندر اپنی انہوں نے کمان سے تین سو ساٹھ بتوں کو وہ توڑتے جاتے ٹھوکر مارتے جاتے اور ساتھ کہتے جاتے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ حق کا آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بعد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نفل نماز ادا کی تو قریش جو کفار تھے وہ کعبہ کے سہن میں کھڑے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ حضرت یوسف والا معاملہ کروں گا جو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا یعنی آج آپ پر کوئی سردنش نہیں اور میں نے آپ کو معاف کیا اور کفار وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا اور تین جنگیں بھی لڑی اگر آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں اور کسی سبجیکٹ میں ایش ہوا ہے تو آپ سکولر اکیڈمین کو وزٹ کریں اور سکولر اکیڈمین کی ٹیم کا جسا بنے عبدار احمد کو اجازت دیتی ہے اللہ حافظ